نمشکار کل میں نے یونین انوائرمنٹ منسٹر پرکاش جاوڑکر جی کا بیان سنا تھا آج اخباروں میں بھی اس کے بارے میں چھپا ان کا کہنا ہے کہ پردوشن کسی ایک راجے کی وجہ سے نہیں ہوتا پردوشن ایک راجے میں ہوتا ہے تو دوسرے میں چلا جاتا ہے دوسرے میں ہوتا ہے ہوا ادھر سے ادھر جاتی ہے تو اس کے لئے سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا ان کی بات سے میں سو پرتیشت سہمت ہوں بلکل ہم سب کو مل کے پردوشن کے خلاف جنگ چھیڑنی پڑے گی انہوں نے کہا کہ پردوشن ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا اس کے لئے کم سے کم چار سال لگیں گے اس بات سے میں سہمت نہیں ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ساری سرکاریں مل کے ساری پارٹیاں مل کے راجنیتی چھوڑ کے ایمانداری سے محنت کے ساتھ لگیں تو چار سال سے کافی کم سمیں میں ہم پردوشن پہ کابو پا سکتے ہیں پرالی کے پردوشن کی بات کرتا ہوں دلی میں ہم سب لوگ جانتے ہیں اور اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا اس کے پہلے اس بات پہ راجنیتی ہو رہی تھی کہ پرالی سے کتنا پردوشن ہوتا ہے کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اب تو سپریم کورٹ نے بھی تھوڑے دن پہلے کہہ دیا کہ اس وقت سال کے اس وقت ان دو مہینے ڈیڑھ دو مہینے کے اندر جو پردوشن ہوتا ہے وہ میلی پرالی کی وجہ سے ہوتا ہے پرالی سے جو پردوشن پیدا ہوتا ہے وہ کیول دلی دلی میں نہیں ہوتا ہے پورے اتر بھارت میں ہوتا ہے اور مجھے تو زیادہ چنتہ ان کسانوں کی ہے جن کے گاؤں میں جب وہ اپنے کھیت جلاتے ہیں ان کے گاؤں میں پردوشن کا کیا حال ہوتا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے پریواروں کو کیسے پالتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کیسے پالتے ہوں گے میرا اپنا ماننا ہے کہ پرالی سے اتپن ہونے والے پردوشن کو کافی کم سمیں میں نینترت کیا جا سکتا ہے اس کے لئے سمادھان ہمارے انجینئرز نے ہمارے سائنٹسٹس نے سمادھان دیئے ہیں کیول اور کیول راجنیتی کچھا شکتی کی کمی نظر آ رہی ہے ابھی جیسے دلی کے اندر ہم ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں ایکسپریمنٹ کیا کر رہے ہیں پوسا انسٹیٹوٹ ایکسپریمنٹ کر چکا ہے پوسا انسٹیٹوٹ کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر اس بار دلی کے اندر سارے کھیتوں میں دلی سرکار اپنے پیسوں سے سرکاری پیسوں سے اس گھول کو اس کیمیکل کا چھڑکاو کر رہی ہے جس کی وجہ سے پرالی جو ہے وہ کھاد میں کنورٹ ہو جائے گی تو پرالی جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک سمادھان یہ ہے دوسرا سمادھان کرنال کے اندر ایک بہت بڑا پرالی سے سی بی جی گیس کمپریسڈ بائیو گیس وہ سی این جی کی طرح ہوتی ہے سی این جی کی طرح اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو ایک طرح سے کرنال میں پرالی سے سی این جی بنانے کا بہت بڑا کار کھانا شروع ہو چکا ہے تو پرالی سے سی این جی بنتی ہے کیوں نہیں بناتے ہم لوگ اگر پرالی سے سی این جی بنانے لگیں اور وہ فیکٹری جب کسانوں سے پرالی لیتی ہے تو کسانوں کو پیسے دیتی ہے پرالی خریدتی ہے کسانوں کی انکم ہو رہی ہے کسانوں کے کھیت سے پرالی خود ٹرانسپورٹ کر کے فیکٹری تک لے کے آتی ہے کسان کا کوئی خرچہ نہیں ہے کسان کی پرالی کو وہ فیکٹری خود کاٹ کے لے کے آتی ہے کسان کو بدلے میں پرالی کے پیسے دیتی ہے اور وہ جتنی گیس بناتی ہے وہ ساری گیس ڈلی کی آئی جی ایل اندرپرس گیس لیمیٹیڈ جو اپنی کمپنی ہے ڈلی کی وہ خرید لیتی ہے ساری گیس سب کا فائدہ ہی فائدہ پنجاب کے اندر سات ایسی فیکٹری چل رہی ہیں جو پرالی سے کوئلہ بناتی ہیں یا پرالی سے کوک بناتی ہیں وہ فیکٹریوں بھی جو فیکٹریوں چل رہی ہیں پرالی سے وہ کسان کی پرالی خود فیکٹری والے کسان کے کھیت میں جاتے ہیں پرالی کاٹتے ہیں پرالی کے پیسے پانچ سو روپے پرتی اکڑ کے حساب سے کسان کو پیسے دیتے ہیں کسان کی کمائی ہوتی ہے اور وہ کسان کی کھیت سے خود ٹرانسپورٹ کر کے فیکٹریے تک لاتے ہیں اور فیکٹری میں کوئلہ بناتے ہیں اور کوک بناتے ہیں یہ فیکٹرییں انٹی پی سی کو کوئلہ بیچ رہی ہیں تو پرالی سے کوئلہ بنتا ہے پرالی سے گیس بنتی ہے پرالی کو ہم کیمیکل استعمال کر کے اس کی خاد بنا سکتے ہیں اور پرالی سے گتہ بنتا ہے اب گتہ بنانے کی کئی فیکٹرییں شروع ہو رہی ہیں تو اگر ہم ساری سرکاریں مل کے اپنے اپنے راجے کے اندر پرالی کو اس طرح سے استعمال کرنے لگے کہ اس کو جلانے کی بجائے کسانوں کو اس سے کمائی ہونے لگ جائے تو کتنا فائدہ ہوگا یہ فیکٹریوں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نوکریوں دے رہی ہیں جو فیکٹری پرالی سے گیس بنا رہی ہے وہ کتنے لوگوں کو نوکری دے رہی ہے کسان کو پیسہ دے رہی ہے جو فیکٹریوں پرالی سے کوئلہ بنا رہی ہیں وہ کتنے لوگوں کو نوکریوں دے رہی ہیں کسان کو پیسہ دے رہی ہیں جو فیکٹریاں پرالی سے گتہ بنا رہی ہیں وہ کتنے لوگ ان کو نوکریہ دے رہی ہیں اور کسان کو پیسہ دے رہی ہیں مجھے لگتا ہے اگر یدھستر کے اوپر ہم سارے شروع کر دیں تو بہت کم سمیں میں سال میں سال بھر میں ہم لوگ پرالی کو ایک ابھی پرالی ایک بہت بڑی لائیبیلٹی بنی ہوئی ہے پرالی کو لائیبیلٹی کی بجائے ایک بہت بڑی اوپرچونٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں